اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں نبی دبا سار آپ دیکھ رہے ہیں جو چینل آن لائن رشتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو کے تھامنیل پہ بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ آج جو میں رشتہ لے کر آپ سب دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں یہ پی ایچ ڈی ایڈوکیشنل لڑکی کی اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور تقریباً اس کی جو سیلری ہے یہ ایک لاکھ سیلری لے رہی ہیں پر مان تو دوستو تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو میں ڈیلی بیسکس پہ نئے نئے رشتے لے کر آپ سب دوستوں کی حدمت میں حاضر ہوتا ہوں آپ کو اگر اپنے لیے یا اپنے کسی فیملی میمبر کے لیے رشتہ درکار ہے تو آپ سب کے لیے میرا یہ یوٹیوب چینل کافی ہیلپل رہے گا تو جو آج میں دوستو رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں کاسٹ کی اگر بات کریں تو قریشی کاسٹ فیملی کی یہ بیٹی ہے قریشی حاشمی کاسٹ فیملی کی بیٹی ہے دو دوستو اگر عمر کی بات کریں تو لڑکی کی عمر جا ہے وہ تھرٹی فور ہے چونتی سال عمر ہے فور پوائنٹ الیون چار اشاریہ گیارہ فٹ ہائی ٹرین کی اور فورٹی ٹو کیجی لڑکی کا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے کافی پیاری ہیں اور ویل اپ فیملی بیگراؤنڈ سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ سے کافی خوش اخلاق ہے فیئر کلر ہے لڑکی کا دوستو اگر مسلک کی بات کریں تو اہل سنت وال جماعت مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ لڑکی غیر شادی شد شدہ ہے سنگل ہے اس کے علاوہ دوستو بات کریں تو یہ شعب سے تیچنگ شعبہ اس کا جو ہے وہ تیچنگ ہے ایڈوکیشن کی اگر دوستو بات کریں تو ایڈوکیشن اس کی پی ایچ ڈی ہے اور جاب ٹائٹرل کی بات کریں تو یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور مندلی انکم اس کی جو ہے وہ ایک لاکھ ہیں آہ دوستو اگر بات کریں کے یہ کون سے شہر سے بیلونگ کرتے ہیں تو یہ پنجاب کے شہر لاہور سے بیلونگ کرتے ہیں لاہور میں ان کا اپنا دس مرلے کا ذاتی گھر ہے دوستو آپ بڑھتے ہیں ان کی ریکوئرمنٹ اور ان کی ڈیمانڈ کی جانب اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست میرے یوٹیوب چینل آنلین رشتے پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں آپ اگر میرے کسی بھی یوٹیوب چینل پہ جو رشتہ موجود ہیں ان میں سے کسی بھی رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مجھے کنٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے بیچ میں میں اپنا وٹس اپ نمبر بھی دے دے تو وہاں پہ آپ صرف مجھ سے وٹس اپ میسج پہ رابطہ کیا کریں کول اس نمبر پہ نہ کیا کریں اس کے علاوہ سکرین پہ چل رہا ہوگا آنلین رشتے فیس بک پیج پہ بھی آپ مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں آنلین رشتے انسٹاگرام پہ بھی میرا پیج ہے وہاں بھی آپ مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں اس کے جگہ پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے میرے ویسے میرے اپنے نام کی آئی ڈی بھی ہے اگر سرچ کریں گے نبید عباس کے نام سے تو آپ کے سامنے میری آئی ڈی بھی آ جائے گی وہاں سے بھی آپ مجھے کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے پوسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور آپ خود تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو انگلیش میں ضرورتے رشتہ لکھیں گے پھر سامنے اردو میں ضرورتے رشتہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے میرا فیس بک کا گروپ آ جائے گا جہاں پہ آپ فری میں اپنے لیے رشتہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ کر سکتے تو دوستو اب بڑھتے ہیں اس فیملی کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کی جانت تو چونتی سے چالی سال کے درمیان کے لڑکے کا رشتہ ریکوائرڈ ہے فیملی کو 5.6 سے لے کر 5.9 تک لڑکے کی جو ہے وہ ہائٹ ہونی چاہیے لڑکا سنگل ہو پریفر کرتے ہیں کہ سنگل ہو اگر ڈائیورس وغیرہ ہو تو ایشو نہیں ہے لیکن بچے وغیرہ جس کے نہ ہو دوستو بات کریں اگر تعلیم کی کہ لڑکے کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے تو لڑکے کی جو ایجوکیشن ہے وہ کم سے کم ماسٹرز ہونی چاہیے ماسٹرز سے کم پر یہ کم فروائیڈ نہیں کریں گے آہ بات کریں دوستو ایجوکیشن کی ایجوکیشن تو بتا چکے جوب کی تو وکیل نہ ہو لوئر سے نہیں کرن گے لوئر کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی for سے ہو تو ایشو نہیں ہے یہ کر لیں گے کاسٹ وغیرہہ اگر دوستو بات کریں تو آہ کسی بھی اچھی کس میں اگر ہو تو نو کوئی پرابلم نہیں ہے کر لے گی کسی بھی اچھی کاسٹ میں یہ رشتہ کر لیں گے آہ اگر دوستو آپ اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اس فیملی سے کونٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈس اپ نمبر آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہوگا آن لائن رشتے فیس بک پیج پہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن رشتے انسٹاگرام پہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں جس رشتے میں آپ انٹرسٹڈ ہوں اس کا سکرین شارٹ بنا سکرین شارٹ بنا کے مجھے بھیج دیں ساتھ میں اپنی ڈیٹیل جس میں آپ پنام ایج ایڈوکیشن آپ کون سی جوب کرتے ہیں گھر آپ کا کہاں پہ ہے اور آپ کے انکم کیا ہے یہ ساری معلومات آپ جو ہے مجھے ان باکس کریں گے ساتھ میں بے شک آپ اپنا ایک وائس میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں ہیلو ہائے کون ہے کہاں سے ہیں کیا کرتے ہیں اس طرح کے میسج جس سے گریز کیا کر اتنا ہمیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ جس رشتے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس کی ویڈیو مکمل واج کر لیا کریں تاکہ آپ کو اس رشتے کے ریلیٹڈ تمام ڈیٹیل اور اس رشتے کی ریپائرمنٹ وغیرہ جو ہے وہ سمجھ میں آسکے تو اگر وہ رشتہ آپ کی میچنگ کے مطابق ہوتا ہے تو آپ کو مجھ سے کنٹیکٹ کرنے بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کیا گئے مکمل ویڈیو دیکھ لیا کریں تو دوستو امید کرنے آپ کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کافی ہیلپ پورٹ رہے گی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ گی ملتے ہماری گی برکھے اللہ